بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج ہم لاہور کے مشہور کھانوں کا مرکز لکشمی چوک وہاں پہ موجود ہیں یہ لکشمی چوک کا ایریا بھی این اے وان ٹو زیرو میں آتا ہے اور یہاں پہ تقریباً پچھلے ایک سال سے یہ جو کھانوں کا مرکز سمجھا جاتا تھا ان کا کاروپار انتہائی متاثر ہے کیونکہ نہ صرف لاہور بلکہ پنجاب کا مجھد کھا گئی یہ اوری ٹرین کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ایک سال تک اگر کام تاخیر ہو جائے تو وہاں کے لوگ جو ہیں وہاں پہ جو تاجر ہیں وہاں پہ جو دکاندار ہیں وہاں پہ جو کاروپاری حضرات ہیں ان کے گھر کا چولہ جو ہے وہ کیسے چلتا ہوگا وہاں پہ جو مزدور طبقہ ہے ان کا چولہ کیسے جلتا ہوگا کیا ہمارے حکمرانوں نے یہ کبھی سوچا ایکشن ہونے جا رہا ہے تو بڑی بڑی گاڑیاں وہ چہرے جو ہمیں ٹی وی چینل کی سکرین پہ یا اخبارات میں چہرے نظر آتے ہیں وہ آج ان گلی محلوں میں نظر آتے ہیں کیا ان کو یہ کبھی خیال آیا کہ یہ چار سالوں میں یہ عوام جو ہے یہ این اے وان ٹو زیرو کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کس طرح گزر بسر کر رہے ہیں یہ گلیاں جو ہیں یہ جو مین شہرائے ہیں اس حلقے کی وہاں کے جو تاجر ہیں وہ بچارے کس طرح گزارہ کر رہے ہیں این اے ایک سو بیس جو ہے اس کا شیڈول جیسے کہ جاری کر دیا گیا ہے یہ بیس یونین کانسلوں پہ مشتمل ہے اور اس پہ دو سو بیس پولنگ سٹیشن جو ہے وہ ان کا شیڈول کلیکشن کمیشن نے جاری کیا ہے بہرحال آج اس علاقے کی عوام جو ہے یہاں کے جو رہنے والے ہیں تاجر جو ہیں یہاں پہ جو کھانے پکانے جو بڑے مشہور ہے لکشمی چوک کے کھانے وہ کیا کہتے ہیں کہ اس سارے سلسلے سے ان کا کوئی کاروبار متاثر ہوا ہے اگر ہوا ہے تو آپ جو این اے وان ٹو زیرو میں پوزیشن چڑھ رہی ہے ان کے کیا بوٹوں میں ان کے ذہن میں کوئی تبدیلی ایسی آئی ہے یا نہیں مزید جانتے ہیں یہاں کے جو لوگ ہیں ان سے مزید جانتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کام ترکھیاتی کام ہے یہ کتنی دیر سے جاری ہے یہ تو تقریباً ڈیڑھ دو سال سے جاری ہے ڈیڑھ دو سال سے جاری ہے کیا یہاں لکشمی چوک جیسے کہ مشہور ہے کہ لاہور میں جائیں تو لکشمی چوک کھانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے تو ڈیڑھ دو سالوں سے یہ پوزیشن ہے کہ آپ کے کاروبار متاثر ہوئے ہیں کم از کم کم آدھے سے بھی کم ہو گیا کاروبار آدھے سے کم ہو گیا ہے تو ابھی زمنی لیکشن ہو رہا ہے یہاں پہ نواز شریف صاحب کی ناہلی کے بعد تو یہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی جماعت جو آپ کے کاروبار آدھا رہ گیا ہے تو کون سی جماعت جو ہے اس کے چانسز زیادہ زیادہ چانسز فیلال نظر جو آرہے ہیں نواز شریف کے ہی ہیں باقی مجھے خیال نہیں ہے کہ نواز شریف کی گملے عوام کو تنگ بہت زیادہ کیا نواز شریف کے ہی ہیں نواز شریف نے کیا کیا ہے آپ لوگ کے لیے کیا کیا ہے کہ اس کے چانسز زیادہ ہیں ہمارے تو کاروباری تباہ کیا اور کیا کیا پھر بھی نواز شریف انہیں نظر آرہا ہے جو نظر آرہا ہے میں وہ کہہ رہا ہوں آپ نے لازٹ ٹائم جو ہے سپورٹ کس کو کیا تھا جو پچھلا آپ کا دور گزرہ ہے یہ چار زمنی لیکشن سے پہلے کس کون سے جماعت کو سپورٹ کیا تھا مار شریف کو ہی دیا ابھی کیا ذہن ہے کس کو سپورٹ کرنے مشکل کون مشکل ابھی کس کو سپورٹ انشاءاللہ یہ اپنا حافظ یا کوکسا یہ جو مذہبی جماعت سے یہ حافظ صاحب کو حافظ صاحب کو کیوں کریں گے آپ پی ٹائی بھی ہے چاہیے ہمیں ہم لوگوں کو تھوڑی چینجنگ چاہیے تاکہ عوام مقابلہ مقابلہ جو ہے وہ تو ہے پی ٹائی اور نورلی کے درمیان تو آپ حافظ صاحب کو ووٹ کیوں دیں گے اب پی ٹائی نے بھی کچھ بھی نہیں کیا نہ ہی وہ آسکتی ہے میرے ذہن کے مطابق چاہید یہ نیا ہے حکومت میں آنا چاہتے ہیں اللہ کرے تو یہ کام کاروبار متاثر ہوا ہے یہ مزدور بچارے ان کا بھی ہوا ہے ظاہر ہے وہ یہاں سے ڈسٹ آتی ہوگی یہاں پہ بہت سارے آپ کے سامنے گندگی کے ڈیر ہیں تو آپ کے کھانے بھی وہ لوگ بھی تھوڑی سیستے اقلی محسوس کریں بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں آتا ہی کوئی نہیں ہے دیکھتے ہیں یہاں ایک منٹ کے پاس میٹی کٹا ظاہر ہے کتنی آپ سفائی رکھیں گے ایک لیمٹ ہوتی ہے کیوں جی آپ کے کہیں گے آپ یہاں پہ مزور ہیں جے جے کیا آپ کی وہ ظاہر ہے ٹیپ شپ بھی ملتی ہوگی جب آتے تھے کسٹمر سیلری بھی اچھی ملتی ہوگی کیا متاثر ہوگا ہے کاروبار اتنا خاص نہیں ہے لیکن فرق دو پڑا ہے پہلے سے جے جے آپ کیا کہیں گے کہ یہاں سے کونسی جماعت جو ہے اس کے چانسی سے جید رہے انشاءاللہ ہمارا یہی توقع ہم ہے کہ انشاءاللہ ملی مسلم لیک زندہ باد اسی کو ووڑ دیں گے یہ جو کاروبار ہے ڈیٹھ دو سال سے یہاں پہ چڑ رہا ہے یہ سسٹم ترکھی آتی تو لوگ کہتے ہیں یہ کاروباری کہ ہمارا کام آدھے سے بھی کم رہ گیا کیا اس میں کچھ اچھائی ہے نہیں کام تو نہیں ٹھائی گیا کام تو ویسی کے ویسی ہے لیکن یہ کہ کام ترکھیاتی کام کی وجہ ضرور ہوتی ہے ترکھیاتی کام تو ہونے چاہیے ضرور ہوتی ہے لیکن اس کو میرے خیال میں سپیڈ سے ہونا چاہیے تاکہ مین جیسے لکشمی چوک مین ہے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ نہیں چاہیے تھا کہ دو سال سے یہ متاثر ہو سپیڈ سے ہونا چاہیے چھے سات ماں اس کو فارغ کر دیں بلکل بلکل ایسی ہی ہے دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اس حلقے میں زمنی لیکشن ہونے جا رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کونسی زمار اس کے چانسے زیادہ ہیں نون لیگی انشاءاللہ جی کیوں کیا کیا ہے نون لیگ نے نون لیگی سارے ترکیاتی کام کار رہا ہے دوسرا نے کیا یہ آپ کی اور ایک ٹرین جو ہے یہ کھاگی پورے پجاب کا بجٹ اس نے مکروز کر دی اور آپ کہہ رہے ہیں ترکیاتی کیا کرزہ اٹھا کے ترکیاتی کام کروانا ٹھیک ہے یہ مجھے تو نہیں پتا کہ کرزہ اٹھا کے کر رہا ہے 220 سرب روپے 220 سرب روپے کھاگی اور ایک ٹرین 220 سرب روپے سے ہسپیٹل بنایا جاتے اگر 220 سرب روپے سے ایڈوکیشن کا سسٹم بہتر کیا جاتا سڑکے بنانا بری بات نہیں ہے سڑکے کھولی کر دیں لیکن یہ میکرو آرنج یہ کیا 220 سرب روپے کرزہ لے کے یہ بنانی ٹھیک بات ہے نہیں ٹھیک بات نہیں کرزہ لے کے لیے بنانا چاہیے لیکن یہ کہ یہ ترکیاتی کام ہے تو صحیح نا 220 سرب روپے لگا کے اگر کار خانے بنائے جاتے یہاں پہ انڈسٹری بنائی جاتی تو کتنے بے روزگار لوگ جو ان کو روزگار ملتا کتنے لوگ جو ان کے چھولے جو ہے وہ جلتے کتنی رہزنی اور ڈکیتی کی وارتاتوں میں وہی نو جو اننسل جو برے کاموں پہ لگی ہوئی ہے منشاق پروشی پہ لگی ہوئی ہے وہ اپنا کاروبار کرتے تو کیا آپ کے ذہن میں تبدیلی نہ آتی بلکل آتی آتی کیوں نہیں آتی یہ بھی نون لگ یار لیکن ہمارے وہ فیوریٹ ہاں پاس اس لیے ہم نون لگ فیوریٹ کے چکر میں رہنا مولک کی چاہے بنیادے یہ کوکلی کر دیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم جناب یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ترقیاتی کام تو ہونے چاہیے یہ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈیڑھ دو سال سے جاری ہے کیا ایک خانوں کا مرکز ہو یہاں پہ خانوں کا ایک بہت بڑا کاروبار ہو یہاں پہ اور اس علاقے میں ڈیڑھ دو سال سے ترقیاتی کام ہو کیا کام متاثر نہیں ہوتے لوگ ضرور متاثر ہوتے ہیں کام بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں بلکہ اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں ہر بندے کا میدہ خراب ہوتا ہے انہیں کہ جسٹ آل انرلجی یہ ساری چیزیں ہم ترقیاتی کاموں کے خلاف نہیں یہ ترقیاتی کام ہونے چاہیے لیکن ان کا ٹائم جو ہے وہ شیڈول ہونا چاہیے کہ یہ جناب چھ ماہ کے ساتھ ماہ کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر دینا چاہیے یہ نہ کہ دو دو سال ایک کام کو یہ دیکھو نا کتنی گرد اُڑ رہی ہے غبار اُڑ رہی ہے اور کیچن گدگی بدبود یہ سارے کھانوں کو متاثر کرتی ہے فوڈ ایریا اور اس میں یہ کام نہ کیا ہے اس پہ تو فوری طور پہ کام کرنا چاہیے جیسے بندہ ہاتھ اپنے فوری طور پہ دھوتا ہے یہاں پہ لوگ کہتے ہیں یہ اورنڈ ٹرین منصوبہ جو ہے جو تو دو سو بیس عرب رپے کی لاغت سے من رہا ہے کرزہ بھی اٹھایا ہوا ہے پاکستان نے وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا منصوبہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ اچھا منصوبہ ہے منصوبہ تو ظاہرہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہوتا ہے لیکن اس سہولت سے لوگوں کی سیحت بہت ضروری ہے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ منصوبے جو ہوتے ہیں وہ عوام کی فلاحہ کے لیے ہوتے ہیں لیکن کیا ہمارے ملک میں اورنی ٹرین سے زیادہ ضروری ایڈوکیشن وہ زیادہ ضروری نہیں تھی کیا ہیلس جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری نہیں تھی کیا یہاں پہ پانی صاف پانی صاف محیہ کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں تھی یا اورنی ٹرین دو سو بی سار روزگار یہاں پہ نہیں ہے کارخانے انڈسٹری جو ہے بنگلہ دیش چلی گی آپ کی فیصلہ بات کی انڈسٹری کیا وہ ضروری نہیں تھی یہ ضروری ہے کہ ہمیں وہ منصوبہ دینا چاہیے جس سے عوام کو فیدا ہو اس سے زیادہ بہتر ہے کہ انسان کو ہسپتال ملے تعلیم ملے اور ان کو سہت تاندرستی ملے اور ان کو بچوں کے تعلیم و تربیہ تو یہ عورت دین تو بات میں بھی یاد اکتی ہے بندے ٹھیک ہوں کہ انہوں نے سفر کریں آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ غلط نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہمارا ملک ابھی افورڈ نہیں کر سکتا اس کا ابھی تک ٹائم نہیں آیا اچھا دوسرا ایک میرا آخری سوال آپ سے کہ یہاں پہ زمنیل ایکشن چڑھ رہا ہے نوازشری صاحب کی ناہلی کے بعد وہ چہرے جو چار سالوں میں کبھی اس ایریا میں نظر بھی نہیں آئے وہ بھی بڑی بڑی افراد اول لینڈ پروزر مرسیڈیز گاڑیوں میں پروٹوکول کے ساتھ ان گلیوں میں گھومتے ہیں وہ عوام کو ملتے ہیں جا کے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں سے نون لیگ اپنی یہ نوائت جیت کی برقرار رکھ پائے گی ممکن نہیں ہے اس وقت یہ میدان ملی ملی ملیم لیگ کے پاس ہے چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر بندے کا خیار رکھیں میری میں دیکھیں اللہ کرے کہ اسلامی قانون ہمارے ملک میں نافذ ہو ہماری اسلامی ریاست ہے یہاں پہ قانون بھی اسلامی ہونا چاہئے لیکن میری اطلاعات کے مطابق جو مقابلہ ہے یہاں پہ وہ دو جواباتوں کے درمیان ہے نون لیگ اور پی ٹی کے درمیان تو کیا آپ اتفاق کریں گے میری بات نہیں ہم اس سے اتفاق نہیں کریں گے مقابلہ اصل پی ٹی آئی اور نون لیگ کا نہیں ہے مقابلہ نون لیگ اور ملی موسیم لیگ کا ہے ملی موسیم لیگ کے کون کنی رہے شکاری ہے شکاری ہے شکاری ہے جو ہے نا کیوں جی آپ کے کہیں گے آپ یہاں پہ کاروپار کرتے ہیں کاروپار متاثر ہوئے ہیں ایسے آپ بہت مناسیر ہوئے ہیں ناسیب ہوئے ہیں ووٹ کس کو دینے ہیں ووٹ مسلم مسلم کو دینے ہیں کیوں جی آپ کیا کہیں گے ووٹ انشاءاللہ نون لیگ کئی ہے نون لیگ بہت ہارے اچھے کام گئے ہیں اگر کوئی گناہ گنوا دیں ہمیں شاید نہ پتا ہو آپ گنوا دیں کون سے اچھے کام یہ بہت اچھے کام گئے ہیں کوئی دو چارس گنوا دیں ہم بھی اپنے ناظرین کو دکھا سکیں کہ اچھے کام گئے ہیں ہم نون لیگ کو خلاف نہیں ہے یا ملی مسلم لیگ کے کوئی حق میں نہیں ہے ہم نیوٹل پروگرام میں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں لیکن بتا دیں کون سے اچھے دیکھیں یہ میٹرو ٹرین کا کام ہو رہا ہے پہلے میٹرو بس کی بھی اسی طرح لوگ محالفت کر رہے تھے کہ میٹرو بس آئی بھائی ہم مخالفت نہیں کرتے میں اپنے بھائی کو کلیر کر دوں ہمارا اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ جات ہونے چاہیے کیا مجھے یہ بتائیں آپ کو آپ کے گھر والوں کو ہسپٹلز کے اندر تمام طرح سولیہ جو ہونی چاہیے وہ ملتی ہیں ملتی ہیں ہم ہی ہسپٹلز میں پہلے کوئی پوچھتا نہیں تھا آپ جا کے دیکھیں تو پچے کی بھیز بھی آپ کے بچے جو اچھے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں ان کے جو سیاستدان ہیں انہی سکولوں میں ان کے بچے پڑھتی ہیں دیکھو جی سرکاری سکول میں پہلا اتنا نظام نہیں تھا آپ کافی زیادہ تھے سرکاری نظام جو تھا نا کافلی کے دور میں جب پرویز لائی وزیرہ لائے تھے اس دور میں آپ نرسلی سے لے کے جو ہے آپ کے میٹرک تک تعلیم فری تھی بکس فری تھی کوئی فیسے نہیں ادا کی جاتی تھی وہ دور ٹھیک تھا یہ دور ٹھیک دیکھو اس دور میں انہوں نے تھوڑی بہت غلطیاں کی ہیں مطلب 220 سرب رپے لگا دینا یہاں پہ آپ شاپر پکڑ کے یہاں پہ روزگار کے لیے آئے ہوں گے 220 سرب رپے ابھی ضرورت تھی کہ 220 سرب رپے اورنج پہ لگا دیتے کیا یہاں پہ ہسپیٹل جو ہے ان کے دور میں تیس سالوں میں یہاں پہ کوئی نہیں بنا کیا نئے ہسپیٹل کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم کی زیادہ ضرورت یا اورنج پرین کی 220 سرب رپے کی کرزہ لے کے کیا ضرورت تھی بنانے کیا ٹھیک ہے سر آپ اپنے جگہ پہ رائٹ ہو لیکن یہ بتا دو کہ ضرداری نے کیا کیا تھا میرا تو ضرداری سے بھی تعلق نہیں ہے نہ میرا نون لیگ سے تعلق ہے ضرداری نے بھی اچھا نہیں کیا میں کب کہہ رہا ہوں ضرداری نے اچھا کیا لیکن نون لیگ کو میں آپ کہتے ہیں نون لیگ کو بوٹ دینا ہے میں کہتا ہوں کہ کیوں دینا ہے انہوں نے بہت اچھے کام کی ہیں ٹھیک ہے آپ کو اگر نظر نہیں آرے بارال آپ کی وہاں پر سریعت کی ہوئے جی آپ بتائیے انشاءاللہ ملی مسلم لیگ کو ہاں جی باہی دن اسلام علیکم آپ کیا کہیں گے بوٹ بے گا بوٹ تو امانت ہے ملک کی امانت ہے عوام کی امانت ہے یہ ووٹ تو دینا چاہیے لیکن آپ کو انتخاب اچھا کرنا چاہیے دیکھیں یہ بات ہم قرآن اور حدیث کے فیصلے کو تو توبہ نوز بلا نہیں جو ٹلا سکتے جب وہاں پہ ہے ہم میں بھی آپ بھی سب تنقید کر دیتے ہیں کہ حکمران غلط ہیں ہمارے حکمران غلط ہیں کبھی ہم نے اپنا محاسبہ کیا اپنا اقساب کیا یہ ہے نا یہ میری بات سنی یہ ہے نا قرآن اور حدیث میں مولانا صاحب کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسی عوام ہوگی ویسی حکمران ہوگی میرے خیال میں ہماری کتائی ہیں ہم ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں ہمارے کمران پہلی بات ہمارے ووٹ سے کبھی ایک اکومد نہیں بنتی یہ تو بات خیر غلط میں اس پہ اختلاف اختلاف کروں گا آپ کی اس بات وہ لوگ کم دیتے ہیں لیکن یہ وہی عمران خان واری بات یہ داندلی ہو جاتی یہ کر لیتے ہیں کیا عمران خان عمران خان نے عمران خان نے اپی کے میں کیا کر دی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اب یہ جائیں گے پیپوالٹی آئے گی وہ بھی ٹھیک نہیں ہے یہ تینوں اگر آپ کہیں نا عمران خان کی تو عمران خان کے اس سوپے سے پنجاب کے ہسپٹل کی صورتیال اگر آپ دیکھیں تو ایک ہزار درجہ بہتر ہے یہاں پہ کارڈیالو جی ہسپٹل چل جائیں جہاں پوچھتا کونی تو وہاں پہ کارڈیالو جی ہسپٹل ہی نہیں ہے پورے سوپے میں میری بحاظ ہمیں ہسپٹل والی تو بات ہے جھوٹ میں ایک غریب بندہ جو جاتا ہے ہسپٹل میں کوئی مسئلہ ہوتا سرکاری ہسپٹل میں اس کو کوئی نام میڈیسن ملتے ہیں ڈاکٹر چیکر کیا کرنا چاہی عوام کو کیا کرنا چاہی کس کا ساتھ دینا چاہی عوام کو بس کس کا ساتھ ان پارٹی ہوگی تو کچھ بھی نہیں کرنے والے کوئی پھر کوئی 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 تختہ کرنا ہے نا بھائی اگر ایک دکھے ایک بندہ کھڑا ہوگا پھر آہستہ ایستہ کترے کترے سے دریاب بندہ ہے آپ کوئی کوئی تو ایک ایسا بندہ ہوگا جو آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ اچھا ہے بہتر ہے میرے ذہن میں یہ کوئی نیا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا بندہ سچا بندہ ہے جو پاکستان کی سوچے یہ کوئی نیا بندہ ہے عوام یہ کہتی ہے کہ ان سے ہم بیزار ہو چکے ہیں کوئی نیا بندہ ہے جو پاکستان سے محبت کرتا ہو جو اسلام جو ہے اسلامی قوانین جو ہے اس ملک میں نافذ کرے اللہ کرے کہ ایسا جو ہے یہاں پہ حکمرانہ یہ عوام کہنا ہے مجھے جانا بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا لکشمی چوک سے لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ آپ کو دکھاتے رہیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا مجھے 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 میرا سونا شہر لہور اور وہ لکشمی چوک جہاں پہ کھانے بڑے مشہور ہیں یہ ہے لکشمی چوک آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوزیشن یہاں پہ مسکید یہاں کے جو تاجر برادری یہاں کے جو رہائشی ہیں ان کا کیا کہنا ہے یہ ان کی زبانی آپ کو سنواتے ہیں السلام علیکم جانا کیسے ہیں یہ اللہ کا ایسا لکشمی چوک بڑی مشہور جگہ یہاں پہ سنا ہے کھانے پکانے بڑے ہوتے ہیں بڑے دور دور سے لوگ آتے ہیں لکشمی چوک جانا ہے ہم نے وہاں پہ کھانا کھانا ہے تو یہ جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں ترقیاتی کام تو ہونے بھی چاہیے یہ کتنی دیر سے جا رہے ہیں ترقیباً اس روزے کو رکھے ہوئے ہیں ہمیں ڈیڑھ سال ہو گیا اور مسلسل رکھا ہے آئے دن کوئی نہ کوئی کسی نہ قسم کر دیتے ہیں کوئی نہ کوئی کڑا مار دیتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروبلم ان کو آئی رہتی ہے مین روڑ ہے یہاں پہ لوگ کا بڑا کارو بڑی مراکز ہیں یہاں پہ تو کیا یہ ڈیڑھ دو سال سی یہ کام ترقیاتی کام تو ہونے چاہیے یہاں پہ پانی لکشمی چوب میں بہت کھڑا ہوتا تھا یہ پائپ جو ڈاڑ ہے اچھی بات ہے تاکہ دوبارہ پانی نکالنے کے لئے کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا تو کیا اس کے لئے 6-7 ماہ کافی نہیں تھے کام کے لئے 6-7 ماہ کی بات نہیں ہے بات تو یہ ہے کہ یہ 3 ماہ میں بھی مکمل ہو سکتا تھا لیکن بات صرف اتنی سے ہے کہ جو چیز پری پلان ہوتی ہے اس کو بار بار اکھیڑا نہیں جاتا ان کو جو چیز یاد آتی ہے یہ اکھاڑتے ہیں اکھاڑنے کے بعد ہمیں ڈسٹرک کرتے ہیں اور اپنا کام شروع کرتے تھے یہ تو بدکسمتی ہے کہ یہ پلاننگ نہیں ہے پہلے ایک کام کرتے ہیں پھر دوبارہ یاد ہے پھر اکھاڑ دیتے ہیں تو کیا سمیت ہے یہ کمیشن اس طرح بڑھتے ہیں کمیشن کا تو پتہ نہیں ہے لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے یہ جو ترکیاتی کام ہے کتنی دیر سے جاری ہیں یہ پل کا یہ جو نیچے پائپوں کا اور یہ پھول کا جر یہ دو سال سے زیادہ ہوگا ہے اس سے کم کاروبار متاثر ہوگا ہے آپ کا تاری سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ابھی آپ کے اس علاقے میں الیکشن ہو رہا ہے زمینی اینے ونٹو جرے تو کیا لگتے آپ کو کون سی جماعت ہوگا ہے وہ فیوریٹ یہاں نون لیگی ہے بھائی نون لیگ نے کیا کام ایسا کیا کم کنون لیگ فکر دیکھ لے آپ کیا کام کیا آپ کہتے ہیں کہ ہمارے دو سالوں سے کام متاثر ہے یہاں پہ کام ہمارے کاروبار متاثر ہیں تو نون لیگ پھر دیکھر تو یہی نظر آرہا کہ ان کا ہی زہر ہے ہی زر جسل خیم ہے کام کریں نہ کریں پھر بھی نون لیگ ہاں جی جی اسلام علیکم آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے لگتا ہے اس علاقے میں کوئی گہری نظر رکھتے ہوں گے مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہرے سے کیا آپ بڑا سیاست میں کرتے ہیں مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو لیکشن ہو رہا ہے اس کی کیا پوزیشن جاری ہے صحیح سے ہی بتانا تھا کہ ہم یہ جو دانزلی دانزلی لگاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو ریزلٹ پہلے بتا دیں کہ کون سی جماعت جیتنے والی ہے یہ ابھی تو کوئی پتہ لیکشن ہوئے گا تو پتہ لگا کہ کون سی جماعت جیت چانس کس کے لگ رہے ہیں دیکھو میرا لگ رہا وہ تو نواشری پر لگ رہا ڈال رہا ہے چار سالوں میں آپ کے سلکے میں کیا کیا ہے نواشری میں یہ سڑکے سڑکے بنای ہیں دیکھیں آپ کے یہ یہ دکھائیں جی یہ میرا کیمرہ میں دکھائیں یہ سڑکے ہیں آپ کے سامنے یہ چھوک ہے یہاں پہ یہ دو سال سے جو پائپ جو ہے جو ہے改ی دو سال لگتی ہیں اس پائپ میں پائپ تو اچھی بات ہے یہاں پہ لکشنی چھوک میں پانی پڑا کھڑا ہوتا تھا تو پائپ ڈالنا بھی چاہیئے تھا ضرور تھے کیا یہ دو سال ہوگا ہے یہ کم سے کم پانچ چھ سال آلا کام ہے یہ چھوٹا سا تھوڑی ہے تو وہاں سے چلا ہے تو اجاب پانچ چھ سال ہے یہ تنی لیور لگا کہ پانچ چھ سال لگنے چاہیے ہاں جی جتنا یہ لمبا بہت ہے نا یہ یہ وہاں سے لگنے بات تو ٹھیک ہے نا کہ جیسے عوام ویسے حکمران یہ بات ٹھیک ہے نا اپنے جیسے حکمرانوں کا فکسور نہیں ہے فالت تو ہمارا ہاں جی وہاں ہاں جی وہاں فالت ہے حاں جی آپ لوگوں کا فالت ہے ہمارا ہی فالت ہے ہمارا ہی فالت ہے اور آپ ووٹ کے لئے آپ انتخاب اچھا کریں گے تو پھر ہکمرانوں کو کے ار کیوں آپ کو شکستے ہیں کہ ہکمرانوں نے یہ کر دیا یہ کر رہا ہے تو در سے ہو کر چلا جاتے ہیں بعد میں بھارت کون کن کوشتا کوئی بھی نہیں پوشتا آپ ایسے بندے کو ووٹ دیں جو پوچھتا ہے مران خان کو دیں گے وہ بھی یہی کرے گا میں یہ نہیں کہتا ہے مران خان کو دیں میں تو یہ کہتا ہوں جو آپ کو پوچھے گا جو آپ کی پوچھے گئے یہ علاقے کے مسائل کے ہیں وہاں پہ آئے ان کو بور دیں ان نہیں نا آتے بس وہ بور لیا وہ کام ان کا ہو گیا میرا تو یہ خیال ہے کہ مران خان کو کسور نہیں ہے کہ زور آپ لوگا ہے ہمارا یہ چھوٹے عملے کو انہوں نے دیا بہتا ہے وہ کریں نہ کریں بہت شکریہ آپ کا مران خانے کا کام کر رہے ہیں لکشمی چوک بڑا مشہور ہے کھانوں کے حوالے سے تو یہ جو ابھی انہوں نے کھڑا ہویا ہے اس سے کام کو متاثر ہو رہے ہیں متاثر ہی ہے بھائی این دیر سے کام جارے ہیں سال سے اوپر ہو گیا ہے اگر صحیح ماندرے سے کریں تو کتنا ٹائم لگنا چاہیے تھا اب مکمل ہونا چاہیے تھا مکمل ہونا چاہیے تھا آپ کے زمنی الیکشن ہو رہا ہے آپ کے اس حلقے میں تو کیا آپ کو لگتا ہے کون سی جماعت اس کے چانسز یاد ہے شیر ہی دے گا دیکھیں کاروبار بھی متاثر ہے یہ آپ کے سامنے آپ کے دکان کے باہر وہ پانی بھی کھڑا ہوئا ہے پھر بھی شیر یہ حلقہ شیر گئی ہے کیوں وہ ہی تو بات گروہ سے شیر سے شیر کے بھی پھر یہ ہمو میڈیا والے بھی یہ عوام بھی جو ہے یہ سڑکوں پہ آکے کہتی ہے کہ حکمران جو آجائے حکمران گندے نہیں سن لے نا حکمران گندے حکمران برے حکمران یہ کر گئے تو ووٹ تو ہم دیتے ہیں ہمارے ووٹوں سے آتے ہیں پھر حکمران تو گندے نہ ہوئے گندے تو ہم لوگ ہوئے زاہر آم بھی نہیں ہے آپ ہوئے نا پھر جو ووٹ دیتے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک ہی شیر کے بچھے ہی جاتے ہیں پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک ہی ٹھیک کرنا چاہیے نہیں کہتا کہ شیر کو نہ ووٹ دیں میں آپ شیر کو ووٹ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو ووٹ دیں جو عوام کی فلاہ و پہبوت کے لیے کام کریں جو یہاں پہ آپ کو آکے شیر یہ نہیں ہے کہ چار سالوں بعد اب الیکشن ہو رہے ہیں تو موہ دکھا دیئے آگے پچھے بھی آپ کو موہ دکھاتے رہے ہیں بیرکل بیرکل آنا دو چاہیے آپ ایڈیوٹ کر گا کہ حکمران غلط نہیں آپ غلط ہے ہم بھی غلط ہے بہت شکریہ آپ کا ڈھینکی مری مک اسلام علیکم جی بھالیکم اسلام کیسے ہیں اللہ کا شکر ٹھیک یہ کام چاہ رہے ہیں یہ کتنے دیر سے چاہ رہے ہیں یہ آج ہی صفائی ہو رہی ہے جی جو ترقیاتی کام یہ پائپ ڈڑ رہا تھا نیچے اس کو کتنا ٹائم ہو گیا یہ جو کام شروع ہے یہ تقریباً ڈیٹھ سال ہو گیا روٹین میں اگر امانداری سے کام ہوتا ہے تو اس کو کتنا ٹائم لگنا چاہیے یہ میرا حالے چھے ماہ پہلے ہی کمپلیٹ ہو جائے تھا ترقیاتی کام تو ہونے چاہیے لکشمی جوگ میں ضرورت بھی تھی تھوڑی سی بارش ہو جاتی تھی تو جناب پانی جہاں پہ پانی چھے پوٹ پانی کھڑا ہو جاتا تھا تو اب یہ کام تو ضروری تھا لیکن اس کو میرے خیال میں یہاں پہ کاروباری مراکز ہے یہاں پہ ایک کھانوں کا مرکز سمجھا جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہاں پہ اتنا ٹائم لگنا چاہیے جی بہت زیادہ ٹائم لگا ہے بڑا رک رک کے کام ہو رہا ہے کاروبار بھی متاثر ہوئے یہاں پہ بلکل متاثر ہوگے لوگ نہیں آتے روٹ ٹوٹے ہوئے ہیں بارش ہو جائے پانی کھڑا ہو جاتا ہے ہم خود بیمار ہو گئے ہیں سانس کی تکلیفی ہو گئی ہیں سارے مسئلے ہو گئے ہیں ڈرز سے پولوشن سے آپ کا نام جانا چاہیے ہیں جی میرا نام میاں مجاہل لتیف میاں صاحب یہاں پہ زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کونسی جماعت جو ہے اس کا ان کے درمیان کمپیٹیشن زیادہ ہے کونسی جماعت جو ہے اس کے چانسی زیادہ ہے دیکھیں جی دونوں پارٹیوں کا کافی زور ہے کون کونسی پارٹی پی ٹی آئی کا اور مسلم لیگ کا مسلم لیگ کونسی مسلم لیگ ایک اور بھی کو نہیں مسلم لیگ جی نواز شریف والی جی آپ نے لاسٹرے ووٹ میاں صاحب کس کو دیا جی میں نے پی پرز پارٹی کو دیا آپ کس کو دینا جی میرا ووٹ یہاں ہے نہیں اگر ہوتا تو میں پی ٹی آئی کو دے آپ پی پرز پارٹی کو ووٹ دیتے تھے پی پرز پارٹی کو آپ چھوڑ کے پی ٹی آئی کو کیوں ووٹ دیں گے پی ٹی آئی نے کونس اچھے کام کی ہے پی پرز پارٹی سے جو آپ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے دیکھیں جی موقع دینا چاہیے چانس دینا چاہیے نئے لوگوں کو پی پرز پارٹی پچی تیس سال سے اس ملک میں آ رہی ہے جا رہی ہے تو یہ نئی پارٹی ہے تو اس کو بھی چانس دینا چاہیے اس کو بھی تو کپک میں چار سال ہو گئے ہیں چار سالوں میں کیا لگتا ہے کہ کپک میں انہوں نے اچھے کام کی ہے جو آپ پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی میں جانا چاہیے چلے کے دیکھیں جی میں تو پنجاب میں رہ رہا ہوں مجھے کے پی کے گر نہیں پتا مجھے تو یہاں کے علاق کا پتہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب نئی پارٹی نئی قیادت آنی چاہیے ملک میں بہت شکریہ جناب تینکیو میرے بہت شکریہ جناب جی سلام علیکم آپ کے جناب بڑے دہی بھلے فروٹ چڑھ بڑی مشہور ہے یہاں پہ تو کیا یہ کاروبار متاثر ہو گئے سے ترکھیاتی کام جو پچھلے ڈیڑھ دو سال سے چھوڑے بہت زیادہ کاروبار آپ کا متاثر ہو کہا لیں کہ 50% رہ گیا 50% رہ گیا اچھا یہاں پہ لیکشن بھی ہو رہا ہے آپ پرانے ہیں یہاں پہ میرے خیال میں بہت عرصہ ہو گیا ہے آپ کی اس دکان کو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی جماعت جو اس کے چانسے زیادہ ہیں دیکھیں چانسی زیادہ ہیں یہ شیر ہی لے جائے گا کیوں شیر لے جائے گا کیا کر دیا ہے شیر میں علاقہ یہی ہے علاقہ دیکھیں علاقہ ہوتا ہے علاقہ کیا انہوں نے خریدہ تو نہیں ہے علاقہ کے ان کا ہے یہ جو ترقیاتی کام ہے ان کا سامنے آپ کے دکان کے سامنے پاہر دیکھ لیں کیا سیچوئیشن ہے تو پھر بھی آپ شیر کہہ رہے ہیں یہ ہم نے تو ووڈ نہیں ڈالنا ہے ان کو آپ دیکھیں آپ دکھیا کرتے ہیں آپ نے ان کو ووڈ نہیں ڈالنا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ شیر جیتے گا بہرحال بہت شکریہ آپ کا مہر صاحب کیا چلے ہیں آپ کے آپ کی دعا ہے اللہ کا کرنا مہر صاحب یہ کافی عرصے سے سن رہے ہیں ڈیڑھ دو سال سے ترقیاتی کام چھڑ رہے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ چھے مہنے میں ختم ہو جانے چاہیے تھے تو آپ کا بھی کاروبار سویٹ کا بھی یہاں پہ متاثر ہو گا ہے بہت متاثر ہو گا ہے بہت متاثر ہو ایکشن آگیا ہے پھر نواز شریف صاحب کی نائلی کے بعد تو یہاں پہ کیا لگتا ہے آپ کو لکشمی چونگ کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کون سی جماعت جو اس کو آنا چاہیے ابھی کوئی نہیں پتا کیا لوگوں کا نظر دیا یہ ریزلٹ آئے گا تو پتا لگتا تھوڑا بہت زیند ہوتا ہے نا ہر آدمی پریشان ہے بہت آئے لکشمی چونگ میں پچھلی دفعہ آپ نے کس کو ووڈ دیا پچھلی دفعہ سے نواز شریف کو دیا آپ کیا سکتے ہیں سچی سچی باب مہر سب صحیح صحیح ابھی یہ نہیں کچھ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا بتا دیں نہیں پاس سنے کان میں بتا دیں نہیں ابھی نہیں کہہ سکتے کان میں بتا دیں نہیں ابھی وقت دیکھیں گے ابھی وقت دیکھے گا ناظرین میں لکشمی چونگ سے آپ کو عوام کے بیوز جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے کہ یہی ترقیاتی کام جو ہے ڈیٹھ دو سال سے جا جاری ہیں ان کو جو ہے چھ ماہ میں ختم ہو جانا چاہیے تھے ہاں وہ کہتے ہیں ہم سانس کے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں بیمار ہو گئے ہیں گاہ کاتا کونی ہمارے لئے والے جان بن گیا ہے اور الیکشن جو آ رہا ہے اس میں پھر بھی ردعمل جو ہے ملا جولہ عوام کا کوئی کہتے ہیں جی پی ٹی ای کو ہونا چاہیے کوئی کہتے ہیں نور لیگ ہونا چاہیے کوئی کہتے ہیں ملی مسلم لیگ ہونا چاہیے بہرحال یہ تو اب دیکھتے ہیں کہ عوام مزید اس کے حوالے سے کہتے ہیں کوئی جانا بریک پہ بریک کے بعد دوبارہ جو ہے عوام کے بیوز آپ کے سامنے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین ہم موجود ہیں لہور کے بڑے مشہور ایریا لکشمی چوک میں این اے ایک سو بیس ہلکہ ہے یہاں پہ لوگ کا کیا کہنا ہے وہ آپ جان رہے ہیں جو باہر کام چل رہے ہیں ترکیاتی اس سے کوئی کام متاثر ہوگا ہے آپ کا زیادہ بہت زیادہ تو کیا یہ گورنمنٹ کو یہ ترکیاتی کام تو ہونے چاہیے تھے لکشمی چوک میں بڑا پانی کھڑا ہوتا تھا یہ پائپ کی بڑی ضرورت تھی یہاں پہ تو کیا یہ جلدی نہیں ہو جانا چاہیے تو یہ تو ہونے چاہیے تھے دو سال ہو گئے ہمارے کام خراب ہے بھی تک تو ہوئے نہیں ایلیکشن دوبارہ ہو رہا ہے ناہلی کے بعد نوازشتیف صاحب کی زمینی ایلیکشن اس میں کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ سارا دلکشمی چوک میں لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس تو لوگوں کے رجحان کی طرح ہے کس طرف دیکھیں نو یار میں کیا بتا ہوں آپ کو آپ جو کہتے ہیں وہ سچ بتا دیں جو بھی جو بھی سچ کہتے ہیں یہ طرف تو ہوئے بھی نہیں ہے کسی کو ارجان نہیں ہے شہر کی طرف تو کیونکہ اس نے یہاں پہ کام کیا نہیں ہے لوگ بہت پریشان ہیں کس کو لوگ کس کو کہتے ہیں کس کو بوڑ دیں یار یاکو کی طرف بہت زور ہے وہ کون ہے یہ جو الیکشن میں کڑا ہوئے اسے ہماری لکشمی چوک کے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں جو لائک کرتے ہیں اور پی ٹی جو نا اس پر اگوال مانڈی کے اریا وہ سمجھا جاتا ہے نولی کا گھڑ ہے جو گھڑ ہے لیکن فیلال وہ گھڑ جو ایسے باتیں ہیں یہ تو الیکشن وائز دن پہ چلے گا کہ کون جی تے کون ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ جناب اسلام علیکم اسلام جناب کا رہائش ادھر ہی ہے اس ایریے میں جی ہاں تو یہ الیکشن جو ہو رہا ہے زمینی الیکشن نائلی کے بعد نواز شریف صاحب کی اس ہوالے سے آپ کیا کہیں گے مریا اس حوالے سے یہ ہی کہوں گا کہ اس کو ناہل کراتے لیئے ہوا ناہل ہو گئے اب دوبارہ زمینی الیکشن میں ہوا ہے ماس میں کیا پوزشن زمینو نہیں الیکشن میں یہ پوزشن اینے ہیں کہ عام لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہلکے میں سے ہی کامی Grey اگل کہ اس میں سے بہت لا ہوا یہ کمینت میں سے یہ کامیاب نہیں ہوگا کون مواز شریف کی بیگم کون کامیب ہو دیکھو۔ جو آئے پتائے تو سہی نا کوئی لوگوں نے یہ بھی تو کہا ہوگا کہ اس پارٹی کو آنا چاہیے دیکھو جی حق تو بنٹا ہے امران خان کا حق کیوں بنٹا ہے امران خان نے کیا کر دیا ایسا جو امران خان کا جی وہ جو سٹر سالوں نے کسی نے اس کے ساتھ نہیں کیا اس نے کر کے دکھا دیا ہے وہ ہی بتائے نا کیا کر دیا ہے جو پنامہ لیگ والا جو مسلا کھڑا ہوا تھا اس نے تھوڑا کیا وہ تو انٹرنیشنل لیول پہ آیا ہے وہ تو کسی پیپر میں آیا تھا وہ انہوں نے تھوڑا کیا وہ تو آیا تھا پر اس نے جو سپریم کورٹ میں فیصلہ کروایا ہے پیچھے لگا رہا تو یہ ماملہ ہوا ہے میں تو اور کوئی آدمی کیوں نہیں آگیا ہے وہ کے پی کے میں حکومت ہے وہاں بھی اس نے کو ترکھیا تھی کام تو اترے نہیں کروایا ہے وہ دیکھے ہر آدمی اپنے علاقے میں کام کرواتا ہے دیکھے یہ پنجاب میں تو یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہ لاہور کے اندر نوجوان نسل جو ہے وہ تو سنے ہیں کہ پیٹے کی طرف جا رہے ہیں جتنے آپ کے ایج فیلو ہیں وہ تو سارے کہتے ہیں کہ نور لیگ ہونی چاہیے آپ کہتے ہیں نہیں ایج کے جتنے لوگ کو ہے نا کوئی ایج جاتے ہیں پھر کوئی نیا آدمی آئے اجھا جیے نواز شریف صاحب کی نائلی کے بعد آپ کے حلقے میں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہا ہے تو کون سی جماعت سمیت کے ہیں جن کے درمیان زیادہ مقابلہ ٹاف ہے وہ دو ہی جماعتیں ہیں آپ کے سامنے تحریقہ ہل صاحب تو وہ دوسرا میان نواز شریف جکشمی چوک بھی مجھے زیادہ لوگوں نے جیسے آج یہاں سے سنا ہے وہ ملی مسلم لیگ ہے ان کا بھی یہاں پہ وہ ملی مسلم لیگ کچھ نہیں ملے گا وہ اگر جیتیں گے تو نواز شریف بھی جیتیں گے ان کی پارٹی کے آدمی کیونکہ ان کی سیٹ ہے ان کی سیٹ ہے نواز شریف صاحب کی ان کی پارٹی ہی جیتے گی بقول آپ کے تو کیا چار سالوں میں نواز شریف صاحب نے آپ کے اس حلقے میں یا آپ کی سیو سی میں بات کر لیتے ہیں یہاں پہ کیا اچھے کام کی یا کام تو دیکھو ہجو ہی آنے والا کوشش کرتا ہے کہ اچھے کریں انہوں نے بھی تھیرے کام کی ہیں سڑکیں بنوائی ہیں سارا کام کی سڑکیں یہ ہیں کہ یہ سیگھ میں اچھا میں میری گزارش سن لیں میں اس کی حق میں ہو کہ لکشمی چوب میں تھوڑی سی بارش ہوتی تھی پانی کھڑا ہو جاتا تھا تو بڑے پائپ ڈالیں اچھی بات ہے لیکن کیا دو سال لگنے چاہیے دن پائپوں کو کریں گے بن subtک وچے پڑے سر اینو میرے سے بان رہے ہیں جب تک یہ کا مکمل نہیں ہوگی یا دیکھے کیا انہوں نے مستعب کرسکیں 20-30 ژر پر plantation موسیقی 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 عوام کا بھی بہت سارا کردار ہوتا ہے عوام کو بھی سوچ کے ووٹ دینا چاہیے کہ جو حق دار ہے واقعی حق دار ووٹ کا ہو اس کو ووٹ دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی آج تک کے پروگرام مارکہ اینک سو بیس سے اجاز ڈوگر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ